ارجنٹائن 36 سال بعد فٹبال کا عالمی چیمبین بن گیا فائنل میں پنیلٹی کیکس پر ارجنٹائن نے فرانس کو چار دو گول سے شکست دی ارجنٹائن اور فرانس کے فائنل میں مقررہ وقت میں میچ دو دو گول سے برابر رہا ارجنٹائن کی طرف سے میسی اور انجل نمالیا نے ایک ایک گول سکور کیا کیلن امبابی نے فرانس کی طرف سے اسی اور اکاسی میں منٹ میں دو گولز کیے اضافی وقت میں میسی اور انجل نمالیا نے گول کیا تین مینے پہلے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں آپ کے محسن ہیں پی ٹی آئی کے محسن ہیں یار خدا کا خوف کرو ان کے خلاف نہ بولیں اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے دھائی بجے مہمونس حسین لائی اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھو باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنی کہتا ہے یار بہت سوارشیں آئیں ہیں مجھے بھی آئیں تو میں نے کہا پھر مان لے نا اب انہوں نے جو زیادتی کی امران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ اور ان کو برا برا کہنا یہ بڑی زیادتی ہے اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے آسان فراموش نہ بنے مزدر اعلیٰ پنجاب چوتی پرویز علاہی جنرل ریٹائٹ قمر جاوید باجوہ کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئے بولے کہ جب امران خان جنرل ریٹائٹ باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو مجھے بہت برا لگا ان کے خلاف اب بات کی گئی تو سب سے پہلے بولوں گا جنرل ریٹائٹ فیض نے بہت زیادتیاں کی امران خان مونس علاہی کو ساتھ نہیں بٹھاتے تھے پھر بھی امران خان کا بھرپور ساتھ دیا پی ٹی آئی کے مخالف نہیں مگر محسینوں کو فراموش نہیں کر سکتے مونس علاہی کی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان سے ملاقات بیس منٹ تک ہونے والی ملاقات میں فباد چوہری بھی موجود تھے مونس علاہی نے امران خان کو چوہری پرویز علاہی کے بیانات پر اعتماد میں لیا امران خان نے پرویز علاہی کے بیانات پر شکوا کیا دونوں رحموں کا آئندہ مل کر چلنے پر اتفاق جیئرمن پی ٹی آئی امران خان سے سی پی اینی کے وفد کی ملاقات امران خان بولے کہ ملک میں الیکشن نہ کرائے گئے تو ملکی معیشت کو نقصان ہوگا اگر الیکشن نہ کرائے گئے تو پاکستان سیدھا سیدھا ڈیفولٹ کر جائے گا اگر ملک ڈیفولٹ ہوا تو بہت پیچھے چلا جائے گا وفاق کریش کر چکا سوبوں میں فنڈز موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ قربانیاں دے رہے ہیں اسمبلیاں ہر صورت تحلیل ہوں گی ملک نہیں امران خان ہر طرح سے ڈیفولٹ کر چکے ہیں یہ اپنی کرپشن کا جواب دینا شروع کریں تو چاروں طبق روشن ہو جائیں گے امران خان کسی بھی صورت اسمبلیاں نہیں توڑیں گے یہ اپنے گھر اور گھر والی کی چوریوں اور کرپشن کا بتائیں اب نہ اہل مافیا کبھی اختدار میں نہیں آئے گا یہ اختدار میں آئے تھے اور چور چور کا شور مچا کر ملک کو لوٹ کر چلے گئے وزر اطلاعات مریم ورنگ زیب کا بیان وزر اعظم شہباز شریف کی قافلی کے صدر چوہری شجات سے لاہور میں ان کے رہاشکہ پر ملاقات گلدستہ پیش کیا ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزر اعظم نے عوامی ریلیف کی کوششوں سے آگاہ کیا چوہری شجات نے کوششوں کو سراہا باہمی تعاون اشتراک مزید مضبوط بنانے پر اتفاق تاریخ بشیر چیمہ چوفر سالک حسین اور ملک احمد خان موجود تھے وزر اعظم شہباز شریف سے سابق صدر آسف علی زردالی کی اہم ملاقات سیاسی صورتحال معیشت سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ملک میں کسی کو سیاسی عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیا جائے گا اتحادی جماعتوں کی سیاسی طاقت بڑھانے ملک کو معاشی خطرات سے بچانے کے لیے ہر حد تک جانے پر اتفاق ہوا معیشت کو ڈیفالٹ کرانے کی سادشیں کرنے والوں کے خلاف سابق صدر آسف علی زردالی قافلی کے سادش چوہرے شجاعت کے پاس پہنچ گئے چوہرے شجاعت حسین سیاسی فلی زردالی کی اہم ملاقات ہوئی پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ملاقات میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مختلف آپشنز پر غور کیا گیا چوہرے شجاعت حسین اور تاریخ بشیر چیما بھی موجود تھے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے معاملے پر وزر آزم شہباز شریف متحرک مشاورت کا سلسلہ جاری پارٹی قائد نواز شریف سے لندن میں رابطہ ذرائع کے مطابق وزر آزم نے وفاقی وزرہ کو پنجاب کی صورتحال پر پی ڈی ایم جماعتوں سے رابطوں کا ٹاست دے دیا مشاورت کامل مزید وسیع کر دیا گیا وزر آزم شہباز شریف کا پارٹی کی تنظیم نواز کا فیصلہ سینئر پارٹی راہنماوس و مشاورت آئندہ منتخابات کے لیے تمام تنظیموں کو متحرک کرنے کا فیصلہ نون لیگ لاہور کی صدارت کے لیے نام پر بھی مشاورت ایاز صادق صاف الملوک ہو کر رانا مشہود خالجہ امران نظیر کا نام زیر غور وفاقی وزر داخلہ رانا سناولہ کہتے ہیں یہ اسمبلیاں توڑیں پھر دیکھیں کہ ایک ہفتے بعد کیا معاملات بنتے ہیں اسمبلیاں توڑنی ہیں تو پھر 23 دسمبر کا انتظار کیوں ہماری پارٹی اور خیادت کے پاس گنجائش نہیں کہ پرویز اللہی کو قبول کریں آئین میں کہیں نہیں کہ الیکشن نبوی روز میں ہوں عموری سیٹ اپ نظام چلا سکتا ہے سوبوں میں فوری الیکشن میں جانے کا فیصلہ نواز شریف کریں گے ملک میں جو اس وقت ایک سیاسی مدوجذر جو ہے ہمارے سامنے ہے ایک شخص جو اس سے پہلے وزیر آزم تھا وہ یہ پروگرام بنا کے بیٹھا تھا کہ وہ یہ پانچ سال بھی پورے کرے گا اور اگلے پانچ سال بھی جو ہے وہ پورے کر کے دس سال کم از کم جو ہے اسکول کی رکھ بنا نہیں کرے گا وفاقی وزیر دفاع خواج آصف کہتے ہیں کہ ایک شخص پانچ سال تک وزیر آزم رہنے کا خواب دیکھ رہا تھا شہباز شریف تحریک ادم اعتماد کی کامگیابی سے وزیر آزم بنے آڈیو لیکس میں عمران خان کے جھوٹ سامنے آگئے جس کو عمران خان ڈاکو کہتا تھا وہی آج جن کے ساتھ بیٹھا ہے عمران خان یہ جانتے ہیں کہ عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان کی دشمنوں کا ایجنٹ عمران خان کی صورت میں موجود ہے عمران خان کو آئینی طریقے سے وزیر آزم کے عوضے سے بلاول پٹو زرداری نے ہٹایا ہے عمران خان جیسے فتنے کو جلد جڑ سے اکھاڑیں گے یہ ملک دشمن لوگوں کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں عمران خان کو بلاول پٹو نے آئینی طریقے سے اقتدار سے ہٹایا جو ملک کا دشمن کرتا ہے وہ عمران خان یہاں کر رہے ہیں بلاول پٹو مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے وزیر غارجہ نے امریکہ میں جا کر بھارتی چہرہ بنقاب کیا سبائی وزیر سعید غنی کی میڈیا سے گفتکو وزیر اطلاع سن شرجی لینا میمن کہتے ہیں عمران خان کو ایک بار پھر سے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کوئی بھی ایم ایس پیکر کے سامنے اس ٹیفوں کی تصدیق کے لیے پیش نہیں ہوا پاکستان کو سیاست کے نام پر انتشار نہیں بلکہ وسیع اتفاق رائے کی ضرورت ہے سندھ اور بلوچستان کی عوام وقت پر انتخابات چاہتے ہیں عمران خان کو ملک اور عوام سے کوئی سروکار نہیں ہمارے سریف فوری طور کے اوپر قبول کریں سارے ایک سو دیس جگہوں کے اوپر جو ہے نشستوں کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر کرائے جائیں اور یہ انتخابات جو ہیں وہ سبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں مقتدر اعلیٰ کون ہے پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ پہ ہوگا اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ الیکشنز ہو لے لیں ہمیں اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی مجھے امید ہے بھی بھی ویسے کہ اکل مند لوگ جو ہیں وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ قومی اسمبلی ساتھ توڑ دیں تاکہ بھلک ایک نیشنل الیکشنز کی طرف جائے آٹھ ماہ سے پاکستان کی سیاست عمران خان کے اردگرد گھوم رہی ہے پی ٹی آئی رہنما فواد چوہری کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ سیاست اور حکومت عوام کی حمایت کا نام ہے پی ٹی ایم چونچوں کا مربع ووٹ نہیں تو چنے بیچیں کسی اور ملک میں ایسے حالات ہوتے تو فوری انتخابات کرا دیے جاتے تحریک انصاف کے رہنما صد عمر کہتے ہیں کہ پاکستان پر اگر کوئی سیاسی قوت ہوگی تو وہ عوام کی ہوگی اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ووٹ ملے گیا نہیں کامپینٹ ٹانگنے والے غیرتمند دلیر پاکستانیوں پر مسلط کیے گئے عمران خان کو ہٹا کر چوروں کو مسلط کیا گیا شہباز شریف تم بھیکاری ہوگے یہ غیرتمند قوم ہے شہباز شریف آج کل عمران خان کے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان سے ایک قدم آگے چل رہی ہے جب سے خان صاحب سپیشلی انہوں نے حقیقی ازادی کا آغاز کیا جب سے رجیم چینج آپریشن شروع ہوا قوم اللہ کے شکر سے باشعور قوم لیڈ کر رہی ہے ترجمان پنجاب حکومت مسررت جمشید شیما کہتی ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو ہر روز نیا سرپرائز ملے گا زلہ سبحانی کنیزوں اور غلاموں کو چھپنے کے جگہ نہیں ملے گی عوام ہر جگہ امپورٹڈ حکومت کا محاصبہ کریں گے کل پاکستان کے درجنوں شہروں میں عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہم سب کو اسی دن کا انتظار تھا پوری تحریک انصاف اور پاکستان کے سارے عوام یہ چاہتے ہیں کہ ان امپورٹڈ حکمرانوں سے جان چھوٹے ملک کو انہوں نے تباہی سے دوچار کر دیا ہے اور اس کا علاج جو ہم سمجھتے ہیں وہ صرف منصفانہ اور شفاف الیکشن ہے سپیکر قیبر پختونخواہ اسمبلی مشتاقنی کا اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان بولے کہ امجان خان کے حکم پر جمعے کو قیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی امپورٹڈ حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے حکومت نے الیکشن نہ کروائے تو ملک ڈی فالٹ ہو جائے گا پہلے ایک چور ملک کو لوٹتا تھا اب سب مل کر ملک کو لوٹ رہے ہیں الیکشن کمیشن جتنی مرضی دھان لی کر لے جیت تحریک انصاف کی ہی ہوگی ملاپل بھٹو سے اظہار ایک جہدی کے لیے ملک بھر میں بھارتی وزرعہ زمودی کے خلاف پیپلز پارٹی کے احتجاجی مظاہریں لاہور پریس کلپ کے باہر